ایک سوال سے میں آج شروع کر رہا ہوں کئی بار بچے بھی آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ یہ بیجان کیا ہے اور میری جو جانکاری ابھی ہندی کی کتابوں میں یہاں دیکھ رہا ہوں یا ٹیچر سے بھی میں نے بات کی تو اپنے اپنے طریقے سے لوگوں نے بیجان کو پریبھاشت کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پر سرالتہ اور سہجتہ سے بیچار کر دیکھی جو رہا تھا ایک کہانی سے میں سروات کرتا ہوں ایک راجہ تھے ان کی ایک بڑی پیاری سی بیٹی تھی بیٹی نے راجہ سے ایک دن پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب شام میں میں چندرمہ کو دیکھتا ہوں اور اس کو دیکھتے ہوئے میں جب چلنے لگتی ہوں تو چندرمہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے ایسا کیسے ہوتا ہے پھر دوسرے دن اس نے پوچھا راجہ سے کہ میں کوئی بھی سامگری جب اوپر پھیکتی ہوں آکاش میں تو گر کر کے جمین پر آ جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور بھی ترہ ترہ کے سوال راجہ کئی سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک بار ڈانٹ بھی دیا بیٹی ان سے الگ الگ رہنے لگی کٹی کٹی سی ایسا ہمارے آپ کے گھر میں بھی بچوں کے ساتھ کئی بار ہم آپ کرتے ہیں راجہ چنتی تھو بیٹھے انہوں نے اپنے منطری کو بلایا اور کہا کہ دیکھئے ہماری بیٹی ایسے سے سوال کرتی ہے جس کا جواب میں نہیں دے پاتا ہوں سنائے بھگیان سے اس کا جواب ملے گا تجھنا پتا کیجئے کہ اس کا جواب کیسے ملے گا منطری تھوڑا پرہ لکھا تھا وہ مسکرہ اٹھا بولا آپ دونوں کی سمسے آئے ایک جیسی ہے بیٹی بھی وہی بات کر رہی ہے باپ بھی وہی بات کر رہی ہے اپنا یہ کیسے بولا دونوں کے من میں جگیاسہ ہے جاننے کی اچھا ہے اور جگیاسہ کو سانت کرنے کا ایک اپائے ہمیں بیگیان بھی دیتا ہے تو راجہ نے کہا بیگیان کس کو کہتے ہیں بولے بیگیان ایک ہیومن انٹرپرائیز ہے جو بائیلوجیکل ورلڈ اور فیجیکل ورلڈ جو دنیا میں بیابت ہے جائبیت پرنالی اور یہ بستو سامگری جو فیجیکل ورلڈ ہے اس کو سمجھنے میں جو ہماری مدد کرتا ہے وہی بھی گیان ہے تو راجہ نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے تو بولا کہ لوگ اس کو بار بار پریوک کرتے ہیں نیرکشن کرتے ہیں پتہ لگاتے ہیں تب جا کر کہ انہی جانکاری ملتی ہے جیسے بہت سارے بیگیانکوں نے کئی بار سامان کو اوپر پھیکا نیچے گرا بھاری سامان ہلکا سامان سب جمین پر ہی گرتا ہے برسوں کے پریوک اور نیرکشن کے بعد انہوں نے صدانت دیا کہ جمین پر اس لئے چیز گرتی ہے کیونکہ جمین اسے آکر صد کرتی ہے تو راجہ کہا کہ ارے یہ تو براہ آسان سا جواب ہے میرے مند میں کیوں نہیں آیا بولا جہدہ تر جواب آسان ہوتے ہیں سرل ہوتے ہیں لیکن اس کو کھوجنے میں کئی بیگیانک اپنی جندگی لگا دیتے ہیں کچھ لوگ اپنی جیو من میں اس کو کھوج بھی نہیں پاتے ہیں باستم میں یہ پریوک اور نیرکشن پر نیرک کرتا ہے راجہ نے کہا کہ تھوڑا اور مجھے سمجھائیے تو منطلی نے کہا چلیے ایک گھٹنا سے میں سمجھاتا ہوں وہ ایک ہاتھی کو پکر کے لے آیا راج دروار میں اور چار اندھے بیکتیوں کو لایا اور کہا کہ اس کو چھو کر کے بتاؤ کہ یہ کیا ہے اپنے بھی سنی ہوگی یہ کہانی لیکن اس کو میں بیگیان کے سندرب میں پریوک کراؤ سب لوگوں نے چھوا جو پتا ہے آپ کو کسی نے کہا کہ یہ کوئی جیویت چیز ہے جو استم کے جیسے ہے کسی نے کہا یہ ساپ کے جیسے ہے الگ الگ طرح سے پریواشت کیا منطلی نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم سب لوگ آپس میں پیٹ کر کے پالے چرچہ کرو پھر اس کو چھوو پھر دیکھو پھر چرچہ کرو تب بتاؤ کی کیا ہے تب چاروں اندھے بیکتیوں نے اس کو الگ الگ چھوا پھر بیٹھا پھر بات کیا پھر ایک جگہ جہاں چھوا تھا دوسرے نے اس کو نرکشن کیا چھو کر کے بار بار جب ایک ہی پریوک کو دھرایا چاروں نے اور تب بیٹھ کر کے ایک نسکس پر ہوئے آئے یہاں ایسی کوئی چیز ہے جس کے پاؤں اتنے موٹے ہیں کہ ہمارے دونوں ہاتھوں کے بیچ نہیں سما سکتے ہیں اس کے موہ میں ایسا کوئی جاتا ہے جس کو سونڈ ہو سکتا ہے اس کی ایک پونچ بھی ہے ایسایت ہم انہوں تو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم جو سنتے ہیں برنن میں یہ ہاتھی ہو سکتا ہے مطر و کہانی سامانیہ ہے لیکن بیگیانی کے ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کوئی اندھا بیکتی کسی چیز کو دیکھتا ہے چھوٹا اندھرکشن کرتا ہے لیکن باروار کرتا ہے اور جب بیچار کرتا ہے اور وہ ایک نسکرس پر پہنچتا ہے تب وہ چیز کا پتہ لگاتا ہے تو بیگیان باستم میں ایک تھرل پیدا کرتا ہے جیسے ہم پریباسہ کہتے ہیں کہ بیاکرن کی کیا پریباسہ ہوگی سندھی کی کیا پریباسہ ہوگی اس طرح سے بیگیان کو پریباسد کرنا اچھیت نہیں ہے بیگیان پریوگ کرنے کے لیے کہتا ہے وہ تھرل پیدا کرتا ہے اب بھلے ارٹ جائیے پوری کتابیں لیکن جدی آپ پریوگ نہیں کریں گے تو کنسپٹ کی کلیریٹی نہیں ہوگی بیگیان کنسپٹ کا فورمیشن کرنے کے لیے کہتا ہے وہ کہتا ہے آپ کنسپٹ کے آدھار پر پریوگ کیجئے ہیپوتیسس بنائیے اس ہیپوتیسس پر سوال پیدا کیجئے پھر جواب ڈھونڈیے اور بیگیان یہیں چپ ہونے کے لیے نہیں کہتا بیگیان اتر پر بھی پرشن اٹھانے کی پریڑ نہ دیتا ہے تو بھترو میرا ماننا ہے کہ بیگیان ایک ایسا نیریکشن ہے ایسا پریوگ ہے ایسا انوہر اور ابلوکن ہے جو کر کے سیکھا جاتا ہے جہاں ہم بیگیان اس پرنالی سے نہیں پرہاتے وہ بیگیان نہیں ہے بھلے ہی وہ فیجک ساپ پرہا رہے ہو لیکن آپ وہ آرٹس ٹیچن ہے سائنس ٹیچن پریوگ انوہر ابلوکن نیریکشن پڑھا داریت ہوتا ہے اور اس سے ایک ہیپاتھیسس بنتی ہے ایک کنسیپٹ فارمیشن ہوتا ہے اس پرکار سے جاتے ہم بچوں کے بیچ کام کریں گے تو بیگیان کی پرتی ان کی سمجھ بڑھے گی اور وہ خود کر کے دیکھیں گے جو نہیں ہے کئی بارہ پریوگ کے نسکرس انہیں بتائیے ان کو کرنے دیجئے ان کو پانی کے ساتھ پریوگ برپ کے ساتھ پریوگ بجلی کے ساتھ پریوگ پرکاش کے ساتھ پریوگ چھوٹے چھوٹے پریوگ جدی کسی گلاس پر ہم برپ ڈالتے ہیں تو باہر کا تل تھوڑا بھینگا بھینگا ہو جاتا ہے سویدکن آ جاتے ہیں اس پر چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں بچوں کے ساتھ جب یہ گھٹنا ہو وہ اپنے پہنچ اور دیکھریک میں ہم کرائیں گے تب اس میں جگیاسہ برہے گی ان کیجیٹیب نیس آئے گا اور وہ ان کو بیگیان کو سمجھنے کے لیے بیگیان کو پڑھنے کے لیے پریریت کرے گا تو میرا آگرہ ہے بیگیان کو ہم پریوگ اور اولوک اور نیلیچن کے آدھار پر لے چلے نہ کی کلا کے طرح ٹیچنگ کو لے کر کے کام کرے مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے کچھ بچوں سے بات کی تو کچھ بچوں نے مجھے سوال بھی بھیجا ہے ایسے میں بہت بیگیان کے ٹیچر کے روپ میں میں نہیں ہوں لیکن بچوں کے بہت پیارے سوال کچھ آئے ہیں میں دو تین کا اولیک آپ کو کرنا چاہوں گا ایک بچے نے مجھے لکھا ہے کہ ہم کیوں چھیکتے ہیں اچھا لگا مجھے اس کا سوال تو اس معاملے میں میں اس مادیم سے اس بچے کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناک کے بھیتر سلیسما کی جھلی ہوتی ہے جس میں سرسوری جب پیدا ہوتا ہے تو چھیک سوتا ہاتی ہے یہ سوتا پرکڑیا ہے بونی کی وہ سرسوری سردی کے کارن ہو سکتی ہے وہ سرسوری کسی ایسے پردوسن کے کارن ہو جاتی ہے جو ناک میں گھوچتی ہے اور سری چھیک کے دورا اس کو باہر نکالتا ہے ایک بچے نے سوال کیا کہ پیاس کیا ہے اچھا سوال ہے ہمارا جو سریر بنا ہے اس میں پانی کی ماطرہ ساٹھ پر ستھ ستھ پر ستھ تک ہے اور ہم پردن جو پشاب کرتے ہیں یا پاسینہ بہاتے ہیں اس میں بھی ڈیرھ دو لیٹر پانی نکال جاتا ہے تو پیاس ہم پانی پیتے ہیں پیاس بجھاتے ہیں لیکن کئی بار سریر کو پانی کی جوڑت ہوتی ہے اس لئے پیاس لگتی ہے ایسا نہیں ہے اب پورا پانی پیے ہوئے ہیں اتھوڑا نمکین کھائیے پھر پیاس لگے گی تو مجھے لگتا ہے بہت مجھے پتا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک سنسری آرگن ہے دماغ کے پاس جو طورت آپ کو بتاتا ہے کہ پانی پیجئے اور تب ہم پانی پیتے ہیں سوڈیم کی ماترہ بڑھنے سے بھی پیاس کا سمبند ہے ایک بچے نے پوچھا مجھے کہ ہرے پودھے میں پیلے لال پھول کیسے ہوا آتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے پودھا تو ہرا اس لئے ہوتا ہم سب ہی جانتے ہیں اس میں کلوروفیل کی اپستیتی ہوتی ہے اور اس سے وہاں سورج کی رشنیوں کی اپستیتی میں بھوجن بناتا ہے پودھا اپنے لیکن ہر پودھے میں دو پیگمنٹ ہوتے ہیں انتھوسائنین اور پلاسٹیڈ ان کے کارنوں سے انتھوسائنین سے لال کاسنی جامنی بیگنی رنگ کے پھول بنتے ہیں اور جس پودھے میں پلاسٹیڈ ہوتا ہے وہاں پھر نارنگی پیلے ہرے رنگ کے خون نکلتے ہیں ان پیگمنٹس کے کارن پودھے بھلے ہی ہرے ہوتے ہیں لیکن اس میں لال اور پیلے پھول بھی آتے ہیں ایک بچے نے سوال کیا ایک آنکھ سے نیسانہ کیوں سے آدھتے ہیں اچھا سوال ہے کیونکہ دوری اور اسثان دونوں کا پتہ لگانے سے نیسانہ بیٹھتا ہے ایک اسثان سے جب ہم کریں گے تو بستو کی دوری اور اسثان کا پکا پتہ ہوتا ہے دو اسثان سے جب دیکھتے ہیں تو اتنا ایک اندازہ لگتا ہے اسثان کے اندری تو ہوتا ہے لیکن دوری کا اندازہ نہیں لگتا ایسا آپ پریوک کر کے بھی دیکھتے ہیں ایک آنگلی رکھئے ایک آنگلی بند کیے دونوں کھولئے آپ کو انتر دکھیں گا تو آپ خود بھی کھو جائیں گے بہت سارے پرشنوں کے جواب میرے پاس نہیں ہیں میں بھی تلاسوں گا آپ بھی تلاسیے اور بیگیان یہی کہتا ہے کہ کسی کے پاس بھی صحیح اتر نہیں ہے صحیح اتر پرکڑیا سے نکلے گی اس پرکڑیا کا پالن مجھے کرنا ہے اور وہ پرکڑیا ہے وہ پروسس ہے وہ سائنٹیفک سکل اوپریوک کے دورا ابلوکن کے دورا ہمیں پرابط ہوئے ہیں میرا آگرہ ہوگا کہ ہم لوگ بیگیان کو بیگیان کی طرح پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں بہت بہت دھنیوات نمشکر موسیقی